رشید عمجب صاحب آپ کا کتابیں تو بیشمار ہیں افثانوں کے مجموعی کتنے ہیں؟ میں نے کہا تیرہ چودر ہیں اور ناول بھی؟ ناول نہیں میں نے لکھا اچھا آپ نے ناول نہیں لکھا اس کی کیا وجہ ہے؟ آج سے لوگ افثانہ بھی نہیں لکھتے اور پہلے ہاتھ ناول میں پوچھ جاتے ہیں؟ بس اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک زمانے میں جب لکھا جانا چاہیے تھا ناول مجھے لکھنا چاہیے تھا وہ زمانہ بہت ہی یعنی ایسا تھا کہ جس میں ٹکر بیٹھا ہی تھا یعنی ایسی مضورات کو بارا بارا وجہ آنا پوٹلوں میں بیٹھنا دوستوں کے ساتھ میں فیل تو ناول کے لیے تو ایک لنبی سٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹیبل پر بیٹھنا پڑتا ہے لنبی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے دو تین بار میں نے ناول شروع کیا تو دو تین چپٹر اس کے لکھے تو کسی رسالے نے کہا یعنی افتانہ چاہیے تو میں نے ایک چپٹر بیجا ان کا جی یہ تو افتانہ ہے دوسرا بیجا وہ مکے تین افتانوں کے طور پر چھو گئے تو خود آیا ہو گیا آگے تو ایک دو دفعہ اس طرح کی ہو گئی حرکت آپ چھپا کر لکھیں گے اور پتے کہ یہ ہمارا ذاتی خیال ہے جب آپ ناول لکھیں گے تو وہ تاریخ تاظمال ہوگا اس لیے کہ آپ کے دیکھیں ہم نے بہت سارے شخصیات ایسی دیکھتی ہیں جو اپری سطح پر ہیں جو انہوں نے اتنا زیادہ جذب نہیں کیا اس تین کو آپ نے ایک ایک پل ہم نے جتنی تھوڑی بہت آفیابیٹی پڑھی ہے اس میں آپ نے ہر زمانے کو اپنے بچپن سے محسوس کرتے ہیں چلے آ رہے ہیں اصل میں آپ بیٹی میری جو ہے وہ میری سب سے لمبی تحریر ہے آپ کہلیں کہ وہ ہی ہے باقی یہ ہے کہ اصل میں مجھے اختصار نہ بھی سی کچھ ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ چیزیں سمر جاتی ہیں جلدی مثلا میں افثانہ چار پانچ شے سفے مطلب میری کپی کے سات آٹھ سفے ہوتے ہیں آٹھ سفے ہوتے ہیں تقریباً سات آٹھ دس زیادہ میکسیمم دس ورنہ اور رسالوں میں شرک کر وہ دو تین سفے رہ جاتے ہیں تو بس وہ اختصار نبی سی کی وجہ سے وہ میں نہیں اس کو کر سکا ناول کی طرف نہیں گیا اب کیا لکھنا یار اب تو اب تو لکھنا آپ تو زیادہ لکھنے کا وقت بھی ہے اور آپ دوستوں کی محکل بھی ضرب میدود ستتی ہے اب تو زیادہ طائم ہو سکتا بچوں سے فراغت بھی ہے معاش شکر بھی نہیں ہے ہمارا تو خیال ہے کہ آپ لکھیں اور وہ کسی کو اطلاع نہ دے نہیں وہ تو ظاہر ہے اچھا ہمیں ایک چیز اور جاننی تھی آپ کی شکتیت میں کچھ خوف کی علامات بھی ہیں وہ ہمیں درچسپ ہی لگی کیونکہ ان میں سے ایک خوف ہمارے ساتھ بھی تو وہ جو راک کو جاتڑ لینا اور صبح تک نہیں چھوڑنا بس وہ بچپن کی وجہ سے ایک تو ہمارا گھر تھا وہاں سرینگر میں وہ اوپر والی منزل میں ہم رہتے تھے نیچے درمیان میں جو ایسا تھا وہ بڑا تاریخ سا تھا تو شروع سے گزرتے میں مجھے وہاں سے ڈر لگتا تھا بچپن سے گزرتے میں ایک ڈر سا تھا دوسرا پھر والدہ میری کو بڑا شوق تھا کہ وہ مزاروں میں اور سرینگر کے آسپاس جو کھو تھے کھو کھو جس کو کہتے ہیں گھار تھے جن میں ان کی تھی آپ کے کباب بہت مزک ہیں بزرگوں کی کبریں وہ وہاں جاتی تھی جو میں رات کو جانا وہاں دیا جلانا تو وہ ایک عجیب قسم کا اسرار وہ رہا اس کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ جب ہم پینڈی میں آئے تو اس محلے میں لوگ بہت ایک دوسرا کو کہتے تھے کہ قریب قریب رہیں بعد میں پھر نفرتیں پیدا ہو گئی جگہ تنگ ہو گئی اس محلے میں ہماری کھالا رہتی تھی وہ کھالا رہتی تھی ساتھا ہوتے وہ کہا ہم آیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ نے کہیں نہیں جانا یہ ہی رہیں گے اوپر دو کمرے مل گئے وہ بھی پرسرارسی سی جگہ تھی بڑا حال سا کمرہ یعنی آپ کبھی مندروں اور کبھی گردواروں وہی وہ ڈر سا خوف سا ہے وہ ڈر اور خوف وہ رہا سارے پس اتفاد جیسے میں نے یہ تو امنن ہے دوسرا میرا پھر اپنا مزاج تھا شروع شروع میں مجھے بڑے شوق سے وضیفے کرنے کے مجتبائی کتابوں میں جیسے وضیفے لکھتے ہیں وہ میں کرتا تھا ان سے اور ڈر خوف جو آیا وہ پیدا ہو جاتا تھا آپ نے سورج کو بیان سے دکھائیں وہ پھر ڈر خوف جو آیا وہ رہا سارے زندگی میرے ساتھ پھر ظاہر ہے کہ ڈر خوف کی وجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کھلا ماحول نہیں تھا کھلا وہ نہیں تھا ایک بند اس میں اور ایک نیم جبر کی کیفیت تھی بادا کا بڑا ہولڈ تھا وہ مجھے نجے نہیں اترنے دیتی تھی کلی میں نہیں جاتا تھا دوست میرا بچپر کا کوئی نہیں ہے اکلوتا ہونا بھی ایک ہو یہ بھی ہوتا ہے ایک اکلوتا ہونا پھر وہ بیچاری ڈریوی معاشی معاملات یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے وہ وہ چاہتی تھی کہ بھئی جتنی اچھائی مجھ پیدا ہو جائے وہ اچھائی تو پیدا شاید نہیں ہوتی تھی ایک ہی کمرہ تھا اس میں ایک چرپائی تھی جس پر مجھے وہ سولاتی تھی خود وہ زمین پر سوتی تھی تو اس کی وجہ سے ایک مطلب ہے وہ ایک آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ جگڑ بندی میں ہیں تو وہ ایک اچھی بردے مانا ہوتا ہے مدر فکسیشن کا جو ہوتا تو اس کی وجہ سے وہ خوف اور اسرار وہ رہا ساری زندگی میرے ساتھ پھر بعد میں جب یعنی آپ سمجھ لیں کہ میری جو چوتھی کتاب ہے تیسری چوتھی شاید بھاگے بھاگے ہے بھاگا مجھ سے وہاں سے پھر میں نا کچھ رجحان ہو گیا میٹا فیزیکی طرف خلاج کو میں نے پڑھا تھوڑا سا اور پڑھئی کشف الماجور بغیرہ تو اس کی وجہ سے ایک معباد طبیعتی جو ہے نا وہ ادھر وہ رخ ہو گیا پھر مرشد آ گیا مطلبہ وہ سارا سلسلہ تو وہ اس وجہ سے ایک یعنی آپ کہلیں کہ وہ جو آپ کے زندگی کے جو واقعات ہوتی ہیں نا وہ آپ پر وہ ہمارا گھر بھی بڑا وہ تھا یہ یہاں تو ہم آئے ایٹی فائیب میں ایٹی فائیب میں یہ گھر بنایا تو یعنی سنتالی سے لے کر ایٹی فائیب تک ہم تقریباً چالیس سال اس گھر میں رہے اس پرانی گھر کا ایٹی فائیب میں وہ گھر تھا کشمیری بزار میں نہیں وہی نانک پورا مون پورا ساتھ ساتھ مون پورا میں احمد داؤد رہتا تھا وہ ساتھ ساتھ ہی احمد وہاں کا کوئی چھجا بھی تھا چھجا تو ادھر کشمیر میں تھا اچھا وہ تو سرینگر بنے گا نہیں مون پورا میں تو نہیں تھا کشمیری بزار والا ہی گھر تھا تو شادی بھی میری وہی ہوئی تو پر ایٹی فائیب کے بعد یعنی ہم یہاں منتقل ہو گئے تو ایٹی فائیب میں میں نے گئی یہ گھر بنایا تھا تو اس میں بھی مین کنٹیبیوشن میری بی بی کی ہے مطلب میں تو زہرت آپ کو بتا صبح ایسے کرویش آدمی تو کچھ نہیں بنا سکتے کنسپٹی نہیں تھا میں نے اسے کہا تھا بھائی رہ رہے ہیں بسیق رہ رہے ہیں لیکن ظاہرہ جیسے ہوتا ہے بی بیوں کو شوق تو اسی نے دعا کر 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 کمیٹیاں ڈال کر کوئی زیور بیج کر یہ کر کے وہ پرات لیا گھر بنایا تو ظاہرہ ہم تو اسی میں شاید میرے ہوتا تو اسی گھر میں ساتھ ہی سندگی بزر جاتی اب وہ اس کی چھتیں ٹوٹ گئی تھی وہ تھا گھر ان کا کیا کہتے ہیں اکاف والوں کا نہ وہ مرمت کراتے تھے نہ وہ کچھ کرتے تھے تھوڑا سا کرایا تھا اس کا تیرہ چودہ روپے اس زمانے میں تیرہ چودہ روپے کرایا تھا بعد میں جا کر وہ میرے خلق پچاس کے قریب ہو گیا تھا تو ظاہرہ نہ وہ مرمت کراتے تھے نہ کچھ کرتے تھے ٹوٹا پھوٹا ایک خندر تھا وہ تو یہ اسی کی یہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں اچھا والد صاحب بھی میرے ایسی تھے اگر وہ چاہتے کشمیر میں ہم چھوڑ کر آئے تھے کرخانہ وہ چھوڑ کر آئے تھے گھر چھوڑ کر آئے تھے انہوں نے کلیم ہی نہیں کیا انہوں نے کیا تھا اپنا کلیم ان کو ایک دکان مل گئی لیکن وہ بھی چونکہ مزاج نہیں تھا ان کا کاروباری تو وہ نقصان ہوئے سارے مطلب ہے وہ دکان بھی بک گئی لیکن بارال انہوں نے اپنا اپنے ایسے کا کلیم کر لیا وارد صاحب نے کیا ہی نہیں کلیم انہوں نے میں تو واپس جانا کلیم کر لیا تو میں تو یہ ہی کا ہو کر رہ جاؤں گا ایک پس ہوتا ہے بہنے بے شنافت ساد نہیں دور گذرا یہ ان کا کوئی بے شنافت دور نہیں گذرا اصل میں وہ درویشی سا ان کا تھا وہ پنجابی شہری وہ کرتے تھے میں نے وہ کٹھے کر کے کچھ چیزیں جو مل سکی مل کر ان کا دیوان بھی میں نے چھاپ دیا وہ چھاپ گیا ہوا ہے تو گور نشائی نے اسے مرتب کیا تھا کچھ چیزیں ان کی مل گئی تھی میں آتے کیونکہ پنجابی کی ملی تھی فارسی کا تو مجھے نہیں ان کا ملی تھی شاید کشمیری میں بھی میں نے بس مجھے ایسے کوئی یاد آجتی ہے کشمیری میں بھی وہ کہتے تھے لیکن وہ چیزیں مجھے نہیں مل سکی بنیادت حالت کے عملت سکتا تھا نہیں اصل میں یہ تھا بیسکل ہم تھے کشمیری جب یہ ڈوگرا راج میں ہوئے تو یہ فیملی شفٹ کر گئی امر سار میرے والد صاحب پھر واپس آگئے کچھلی بھائی بھائی ان کے باقی جو تھے وہ امر سار رہ گئے یعنی وہ اس طرح ہوا کہ پہلے بیسکل ہی تو یہ کشمیری زیزارے کشمیر نہیں تھے لیکن ڈوگرا راج میں جب وہاں سے بہت لوگ نکلے ہیں تو جسیالکورٹ امر سار لاہور انڈی ایدھر شفٹ ہوئے تو یہ فیملی بھی نکلی کہاں سے یہ آ کر ہمارے سار میں سیٹل ہو گئے لیکن میرے والد صاحب دوبارہ چلے گئے کشمیر اور شادی کر کے بی بی کو بھی والدہ میری کو بھی کشمیر دے گئے تو پھر وہاں انہوں نے اپنا کام وہ وہاں ملازم تھے ایک انگریز فیکٹری انگریزوں کی کالینوں کی انہوں نے اپنا بھی ایک چھوٹی سی فیکٹری بنا لی تھی تو میری پیدائش بھی وہیں ہوئی ابتدائی تعلیم بھی میری وحی ہوئی اور میں برنحال ہائی سکول کا اس وقت سب سے پرانا تعلیم ہوں جو اس وقت کشمیر میں تھا جو تانگے میں جاتا تھا ان کو پتا بھی نہیں ہوگا برنحال والوں کو کہ ہمارا اتنا کوئی پرانا شاگر اور اتنا ہونہار شاگر ابھی زندہ ہے پاکستان کے ایک شنافت بنا ہوئے تو تو میں جب میں گیا وہ کلیم کر دیں جی اگر انہیں پتا چلے یہ بندہ ہمارا ہے آپ نے کیوں رکھا تو وہ جب وہ اپنا پاکستان بن گیا اب میں یہاں آیا تو یہاں میرے لئے فرابلم بن گیا اب مجھے اردو آتی نہیں تھی یا کشمیری آتی تھی یا چھوٹی موٹی انگریزی کی بچے کیا انگریزی ہوتی ہے مطلب ہے مجھے کوئی سکول داخل ہی نہیں کرتا تھا وہ کہتے ہیں جی اس کو پڑھائیں گے اس میں کونسی زبان میں بتائیں اب وہ نتیجہ ہوا کہ مجھے تناب گھر میں انہوں نے کہا کشمیری بولنی بند پردو میں بات کریں یا پنجابی میں بات کریں اور وہ مجھے سڑکوں کے وہ بورڈ پڑھواتے تھے میں نمش کرواتے تھے شام کو وہ کشمیری بزار میں اس زمانے میں دکانیں نہیں تھی ایک لمبی سڑک تھی سہرما سے لے کر اگلے سہرما تک تو اس پر اشتہار ہوتے تھے تو وہ مجھے ہجے کر کے وہ پڑھواتے تھے تو وہ پھر سکول میں چل نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ میں کشمیری سے محروم ہو گیا تھی کشمیری والد بھی بولتے تھے اس کے بعد پھر بہنوں میری بڑی مجھ سے جو چھوٹی بہن تھی اس کی پیدائش بھی کشمیر کی ہے مشتری اس کی پیدائش بھی کشمیر کی ہے بس اس تک رہا اس کے بعد جو دونوں بہنیں ہوئی وہ ان کو کشمیری نہیں آتی تھی والدہ کے بعد تو بالکل ہی والدہ میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے زمانے تک مہمان مہمان جب آتا تھا تو وہ مجھے کشمیری میں کہہ دیتی تھی یا فران چیز لیا لیکن بولتے نہیں تھے میری وجہ سے کہ بھئی اس کو اردو آ جائے اس کو یہ پڑھ لے تو پھر بس اس سکول میں وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ میں یعنی مادری زبان میری پھر کشمیری نہیں رہی گھر میں جو اب برنے شروع ہو گئی وہ میری مجبوری کی وجہ سے تھی تو پھر اس کی وجہ سے مجھے پھر تیسری جماعت میں یہاں داخلہ میرا تو میں کوئی بہت اچھا سٹوڈنٹ نہیں تھا بس باجبی میٹرک بھی میں نے بس باجبی نمبروں سے پاس کیا تھا آگے تو چلا ہی نہیں چل چلا لیکن پھر آگے سلسلہ جو آیا چل نکلا پھر ایم اے میں میں میرا فس کلاس تھی بہت اچھے نمبروں سے اس زمانے میں فس کلاس آتی نہیں تھی کسی کی لیکن اتفاق ہے کہ اس سال ہم چھے لوگ تھے پنجاب جنورسی میں جو پرائیویٹ وہ تو ریگولر تھے امجد اور وہ تو امجد کی تھی میرے خالدہ غالبن پہلی پوزیشن نہیں انور صدید گولڈ میٹرک سے اس زمانے میں انور صدید کی پہلی پوزیشن تھی دوسری امجد کی تھی تیسری میری مطبع پھر وہ میرا اپنا سبجیکٹ تھا اردو کا پھر آگے پی ایڈی بھی کھار میں نے کی بعد میں نائنٹی فائم میں اچھا جس زمانے میں میں نے پی ایڈی کی او زمانے میں پی ایڈی ضرورت نہیں تھی کیونکہ نہ وہ پرموشن کے لیے کوئی کام آتی تھی نہ اس کی کوئی انکریمنٹ تھی نہ کچھ تھی بس میں نے شوق سے کر لی وزیر آغا صاحب چاہتے تھے وہ بڑے مجھے کہتے ہیں انکریج کرتے تھے خاجہ ذکریہ صاحب پیچھے اور اجاد رہی میرے دوسر میں وہ پی ایڈی میں نے کر لی لیکن وہ پی ایڈی اس وقت لیکن بعد میں وہ پی ایڈی مجھے کام آئی ریٹائرمنٹ کے بعد کیونکہ جب میں جنرسی جوائن کی تو اس کے لیے پی ایڈی ضروری تھی اب میں ریٹائر تو ہو گئے تھا دوزار میں تو ریگورر سروس سے آگے تو میری ساری اٹھارہ سال کی جو سروس ہے وہ کنٹریکٹ کی سروس ہے لیکن وہ پی ایڈی کی بنیاد پر یہ ہے کہ دس سال میں ہیڈ رہا اس میں نمل میں میں تین سال میں دینڈ رہا اسلامیک یونیسی میں تین سال میں رہا حی ایڈ اس میں خیر میں تو یہ پی ایڈی کی وجہ سے وہ پی ایڈی بحاج کی لیکن جز سکر میں میں نے پی ایڈی کی پھار کس میں رہا پہ منہ تو پی ایڈی ہاں نہیں سکر میں 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 رہا جو سست کارا ہے بڑا شوق کی بات ہے اور سچی بات ہے کہ میں تو اجاز رہی نے بڑا مین رول اس میں ادا کیا اور خاجہ صاحب نے خاجہ ذکریہ نے اگر ہونا ہوتے تو میں شاید نہ کر باتا کنی ہے اجاز رہی نے تو مجھے کسیٹا ہے اس میں میرا بھی نام لے لے اس میں وہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ کسی ملک کی جو ادھر لیتے ہیں ناظرین ہم ان شخصیت سے بھی ہمارا مقصد یہ ہی ہے ہم نے آپ کو آج رشید امجر ان سے ملوایا جو اصل میں ہیں پورا ایک جو ہے ہم تو تحریروں میں پڑھتے ہیں تو ایک عقص نظر آتا ہے چھوٹا موٹا لیکن آج ہم پورے خوج میں نکلے اور اسی خوج میں ہم اس شخصیت کو کیسے بھول سکتے ہیں جو ان کی زندگی میں بعد میں داخل ہوئی اور یہ تو درویش آدمی تھے وہ اسی ہجرے میں رہتے وہ گردوارے میں رہتے تو جو ان کو ایک تعمیر کی صورت مزید کیا تو وہ پی ایش ٹی میں بھی ان کا بڑا رول تھا میسیز رشید امجر تو آپ کا اپنا نام کیا ہے روکسانہ کب ان کی زندگی میں داخل ہوں مورد میں کیوں بات کیا ہے نائنٹین سامنٹی تکھ مارچ یعنی ہم جب دنیا میں کہیں ضہور کر رہے ہیں تو تو کیسا پایا ان کو اور یہ پی ایش ٹی کا کیا سکتا تھا یہ کہا یہ تا کہ یہ نہیں کہا انٹرسٹی کرنے میں نہیں نہیں وہ رجال لائے مجھے کہہ دیتے تھے وہ پھر میں ان کے پیچھے لگ جاتے تھے انہیں کہتا تھا تمہارا کیا مطلب میں نہیں کرنے تمہیں کیا انٹرسٹی نہیں کیا میں نے کہا تھے بس آپ نے کرنی ہے وہ پھر وہ سلسلہ جب شروع ہوا تو پھر انہیں تاری بھی لیکن اس کے لئے کہ مجھے تو پڑھا تھی لیکن یہ کہتے ہیں وہ اتنے سٹینڈڈ کا نہیں ہوا جتنے کا میں چاہتا تھا یا میرا ہونا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے تو اپنی طرف سے مگرو لائے آنا کہ بجلو مجھے موں بند ہو جائیں وہ ہر دفعہ کہتے تھے نیکس نم آؤں تو یہ چپٹر ہونا چاہیے نیکس نم آؤں تو یہ آؤں آپ آگے سے اتنا ہونا چاہیے اچھا یہ جو جبری وہ ہوتا ہے چاہے آپ اس میں منشا یہ کہتے تھے مجھے فائدہ ہی نہیں ہے مجھے فائدہ ہی نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں اب میں یہ ہی اسے کہتے ہوں کہ آپ تو یہ کہتے تھے لیکن میں دیکھیں کسی جگہ آپ کو کام آئی ہے اور کوئی پدا نہیں ہوتا مجھے اس کے لئے تو آپ آپ نے ان کو کیسا پایا اور کس طرح سے انتہائی لوگ کئی چیزوں میں مجھے پھر شرم بھی آ جاتی کیونکہ دنیاوی طور پر وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جن سے یہ وہ نہیں کرتے جن کو یہ اہمیت نہیں دیتے اس کی وجہ سے پھر کافی لقصان بھی ہو جاتا ہے کافی لوگ آپ کو بتایا اچھا بڑا ناسکتے چلتے ہیں اور جب ایک آدمی آگی تکے نہیں اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا تو اس طرح سے ہے مراج در سادہ ہے انتہاں سادہ دنیاوی طور پر خود بھی یہ کہتے ہیں دنیاوی طور پر ہمارے مرتبہ فون بھی ہوئی ہے تو وہ ان کی طبیعت کے ساتھ ہیں اس پاس ہی نوکروں کو کچھ نہیں کہنا اب گھر میں ہم صرف دو بندے ہیں اب یہ کچھ نہیں کہیں گے تو اب مجھے تو کچھ کہنا ہے کسی نہ کسی نہ کچھ کرنا ہے اب میں جب کچھ کہتی ہوں تو وہ جدنے بھی ہیں وہ سارے کہتے ہیں جی صاحب تو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ان سے کہتے ہیں میں بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک بہو یا بیٹا ادھر ہوتا وہ پہلے تو رہا تھا ایک تین صاحب کے لیے تو اس کا یہ تھا کہ وہ بھی آگے سے انٹرفیئر کر لیتی تھی تو آنٹی کچھن تھا ہی تھا یہ نہیں کیا یہ کرتا رہا کبھی اس نے منع کر دیا کبھی میں نے میں بھی خارن دینوں جاب کرتی تھی تو وہ میرا ایک طرح کا ایک اور ہو جاتا تھا بندہ ساتھ اب کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے اب میں جس وقت تو نگاہتی ہوں تو یہ بھی بول پڑتے ہیں یہ بھی بول پڑتے ہیں اور وہ سرچڑ جاتے ہیں ہم لوگ ادر سے ہی ہیں پڑتے ہیں پڑتے ہیں ہم لوگ ادر سے ہی ہیں گاؤں ہیں مدرہ وہاں سے میرے پیرنٹ میرے پیرنٹ میرے پیرنٹ وہاں سے بلانگ کرتے تھے اور میری مدر جو تھی دورتالا بس اس طریق سے تو کیسے میرا خالہ تقریبی رشتداری تو تھی نہیں میرا خالہ کچھ اسی طرح لنکس تھی شادی ان کی ہوئی بس آرمی میں تھی ہم لوگ باہر ہیں گاؤں میں تو رہی نہیں بس بزارنے کبھی اور ساتھ سے کوئی شادی بیاون دے تو آپ کو پتا ہے فائم کی سسٹم بہت اچھا لوگ کلاتے تھے تو ہم لوگ ہاری اید پہ کسی خاص موقع پہ بس پھر اس طرح سے ہی بس اس طرح چل رہا ہم لوگ پانچ ہیں بھائی اور تین بہنیں تو ایک بھائی تھی وہ بھی دو سال پہلے بھائی تھی تو بس اس طرح سے بھائی میرے بزنس میں نہیں ہے زیادہ رہی ہے کہ انہیں یاد اس کے نام سے بھائی تھی بھائی تھی بھائی تھی بھائی تھی بہت سال پہلے میں دو دفعہ اسلامباد کے کچھ سکول میں نے تیچنگ سٹارٹ کی تو یہ بچارے پہنچ جاتے تھے دو بجے میں چام کو چار بجے وہ پھر انہوں نے چھوڑوا دی پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں وقانسا میں جاب ملے تو میں اس میں زیادہ انٹرسٹی ہوں کیونکہ میں جاتے ہوں تو میں دراب کروں اور واقسی بے تمہیں لے گا وہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہاں پر نکلائی جاب تھے میں نے interesante نائن میں تو وقانسا کوللج میں ? وقانسا سکول میں جان کیا میں تو بیتی تھی نا تو پھر وہاں پر بس ادھر سہی کے میرے یہ جنبی سکھ میں تھے جی 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 میری اپنی بیٹی نے بھی وہیں تی پڑھا وقانسا سے وہ ڈاکٹر اپی اس نے بھی گیج کیا ہے درشلالہ اور ڈیمانٹس سے تو وہ ایک انجینئر ہے تو وہ ایک انجینئر ہے وہ ایک انجینئر میں ہے نماں کی مگریشن لے لیا اور دوسرا بیٹا کتر میں ہے کارے دبائی ہوتا اب وہ کتر میں ہے تو اس طرح سے اور بیٹی پہ ہے وہ ایک ڈھڈود والے لینے کا مہاں پر انجاب کرتی ہے مطلب اس میں اپنے زندگی کو جارا ستہل رکھا ہے تو بس وہ اچھا زیادہ لنبا شوہ اس نے پرنی کیا بس اس نے چار گھنٹے کے لیے جاتی ہے بچے ہیں دو اس کے آپ ماشاللہ بڑے ہو گئے لیٹا ای لیول میں کے فائنل میں ہے اور بیٹی جو ہے وہ لیول ٹو میں ہے بس وہ بلدھر سماؤتی بھرداری کا اس بات کرتی ہے کام اور بچوں کو پک اینڈ ڈڈروپ اور دھر خورا سکتی چاہتے ہیں تو رشید صاحب کی جو بھٹنے کا عمل ہے اس میں آپ کیسے انجازہ آرے ہم نے حمیر شاہد صاحب سے وہ کیا جاتی ہے میں وہ کار کر کے وہ اتنا ٹچی تھی کہ ایک دفعہ ان کا کوئی افتانہ جو وہ تھا نا مکمل کیا ہوا وہ مکمل کیا ہوا کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو جوڑ جوڑ کے تو میں ایسے سائنس کی سٹورنٹ تھی میرا تو اسٹریشک کی طرف پہ اتنا زیادہ تھا نہیں ہاں جب چھوٹے تھے وہ تعلیمت تربیت دھر میں آتا تھا وہ چارٹ پڑ لینا وہ کرنا تو اس طرح چھوٹے تھے چھوٹے تھے تو پڑا ہے بس انہوں نے کبھی کبھی میں پڑ بھی لیتی ہوں کوئی بات کسی سے سنوں کہ یہ بچھا ہے تو میں پھر لے لیتی تصدیق لے کے اپنا دنی بتاتے کہ یہ اچھا دکھا ہے ایک انہوں نے مجھے پڑھایا وہ چارپائی والا وہ گھر میں چارپائی آئی تو میں نے ان ٹھے گا ساتھ رنگیں پر اندھی کے تاکب لے وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ دکھو افثارہ دکھا ہے آپ پڑھیں گے تو آپ کو بتو دے شہر تو آپ کو جو بھی ہو لیکن آپ آتے بھائی گرافی میں نے توڑی سین کی پڑھی تو وہ بیچ 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 اس نے جو انہوں نے مجھے پڑھائی ہے وہ بتائی تھی وہ میں نے بھی اس میں سے تہلیا اس طرح سے اس طرح کی لٹریچر کا میرے سے میں نہیں پڑھتی ہاں جب پردو کے نوول کن کو پڑھتی تھی یہ جو عالیہ رمائنڈنگ رضیہ باتو سالما اچھا میڈم کبھی آپ کو ایسے کبھی شوک ہوا کبھی کہ لکھوں ان کی اتنی شہرت ہے اتنا نام ہے تو آپ کبھی اچھی تھی اب میں سوچتا ہوں کہ اچھی اردو تھی میں جب 910 میں تھی تو اس وقت میں بہت اچھی شاعری اس طرح سے کرتی تھی جیسے مہم سالما مطمع ہٹھی طرح شکل ہو کردے کو چینج کرک تو آج تکریر بھی صحیح لکھ لیتی تھی لیکن وہ میٹرک تک ہی را شاک اس کو میں نے آگے بڑھایا نہیں میں یہ ہی سوچتی تھی کہ ویسے اس نے ہنسی اسے کسی وقت میں کاش تھی میں آپ سے امین ادھوی کر لیتی وہ میرے لئے زیادہ اچھا تھا چلو کیمیسری میں نہیں کر سکی کہ یوں سے جانا بڑھنا تھا تو گھر میں آپ سے ماستر دی ادھو ہو جاتا یہ وہ سکتا تھا نہیں میرا انٹریسٹ تھا عدو میں مطلب یہ نہیں کہ عدو سبجیکٹ مجھے اچھا نہیں کرتا تھا انٹریسٹ تھا اور میں خود سے لکھ نہیں سکتی تھی اور اسلامیات وغیرہ جیسے جس میں آپ کو واقعات لکھتے تو وہ کرنا ہوتا تھا اس میں میں بڑا اچھا ساتھ پورٹ کر کے سارا کچھ احادیس کے ساتھ لکھ نہیں کرتا لیکن اس کا میں نے لکھنے کی طرف تو رشید امجد صاحب آپ کی کتابوں کا بہت زخین زخیرہ ہے ابھی بھی کوئی کسی کتاب پر کام ہو رہا ہے کتاب ایک شپری ہے بھی ایک وہ بھی چھپی ہے چھپ گئی ہے وہ انہوں نے چھپی ہے سرین بھروں نے میرا جی میرا جی کا نئے آڈیشن اور ایک کہانیوں کی کتاب اب آ رہی ہے وہ پرس گئی ہوئی ہے وہی شپری نصیر صاحب کہانی نے خواب دیکھا کہانی نے خواب دیکھا یہ میرا خالہ دس پندروں دن میں آ جائے گی ان کی کتاب نہیں ہمیں ضرور بتائیے گا ہمیں تو بہت اشتیاق ہو رہا ہے اور جقیناً آپ سے اگر ہم نے اب جب حلکے کی اپنی اجادت آگا کی تو ہمیں اب اور زیادہ فخر ہونے لگیا حلکے کی سیکٹری ہونے کا کہ وہاں سے ایسے ایسے شک دیا جو یوسف حسن صاحب حمد صاحب جی بلکل بہت عزیز ہے وہ بڑی دھیمی دھیمی مسکراہت کے ساتھ اگر کوئی اصلاح بھی کرتے تھے تو بڑے دھیمیں سرو میں نہیں نہیں بس وہ یہ لوگ تھے جنہوں وہ بھی درویش آدمی تھے ساری زندگی انہوں نے کچھ نہیں کیا مالی فائدہ کوئی نہیں اٹھایا کچھ نہیں کیا علاقہ انہوں نے اپنے زندگی میں کتاب بھی نہیں دی کتاب بھی بعد میں چھپی ہے بہت ہی درویش آدمی تھے وہ وہ بھی کمال کے بندے تھے بہت ہی آپ سمجھ لینا درویش آدمی تھے وہ کیا یادیں ہیں ان کے ساتھ کتنی یادیں ہیں بہت قریب رہے تو ایک عرصے تک ہم روز شام کو بیٹھتے تھے پہلے شالیمار میں پھر شما میں پھر وہاں تو ایک لمپا عرصہ ہے ان کے ساتھ جلیل علی یوسف عسن اختر عثمان یہ اپنا سعید احمد دعود رضوان مرہوم فوت ہو گئے یہ سارے لوگ شام کو آتے تھے وہاں سے ایک زمانے میں تو سمیہ اوجہ اجازرائی بھی آتے تھے منشاہیات بھی آتے تھے پھر ظاہرہ کے پھر وہ تو اجازرائی فوت ہو گیا سمیہ لاہور چلے گئے منشاہیات پھر کام آتے تھے لیکن یہ سارے لوگ تھے جن سے روز مراقات ہوتی تھی امچہ تفیل تھے اس زمانے میں یہاں وہ روزانہ آنے والوں میں تھے اشرب سلیم تھے وہ ڈیلی آنے والوں میں تھے امران جانگیر تھے وہ ڈیلی آنے والوں میں تھے وہ آج بھی ہلتے میں اپنے اپنے والوں میں تھے اور غالباً ہم سے چھٹے کر سکتے ہیں جانگے امران کی چھٹے کر سکتے ہیں امران جانگیر تھے ایک یا دو ہوں آپ نے زواب دوسرا لینا تھا جی جی بلکل لیں گے آپ کے لئے اور شائع کرنا یہ بتائیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بھابی کے ہاتھ کے بہے اچھے اچھے کباب بھی ہیں اور کہتے ہیں تو تو یہ جو عدب میں جو مختلف رجحانات مختلف اوقات میں آتے رہے کہیں ترقی پسندی گروپ میں ہوں تو آپ کا بنیادی طور پر کوئی خاص رجحان ترقی پسندوں کی طرف یا عدب میں اس کے کوئی اثرات آتا ہے یا آپ ایک روایتی نہیں ترقی پسند تو ہوم ہے اور رجحان بھی میرا وہ ہے لیکن بعد میں جدیدیت اصل میں ہوا یہ کہ شروع شروع میں جب جدیدیت کا آواز ہوا ساٹھ میں تو یہ ایک رحاظ سے انٹی ترقی پسند رویہ ہی تھا لیکن اس کی بڑی وجوہات ہیں وہ اپنی جگہ لیکن بعد میں جو ہیں وہ جدیدیت ہے انٹی ترقی پسند تھی جب شروع شروع میں یہ ہوئی لیکن بعد میں آجتا آجتا نو ترقی پسندی کا ایک لفظ انٹروڈیوز ہوا اس طرح تو نو ترقی پسند آپ کہنے وہ اس میں جو بیسک تھا یہ کوئی ایک قدم آگے کی ترقی پسند ہے نہیں وہ اس میں یہ تھا کہ دیکھیں اب ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ جائیت آگی ہے ہم اس پر بھی موف کر سکتے ہیں بیسکری دیکھیں یہ ہے کہ عدب عوام کے لیے لکھا جاتا ہے یہ عدب عوام کے بارے میں لکھا جاتا ہے یہ بڑی اہم بات کیا ہے اب ہمارے ترقی پسند دوست کہتے تھے کہ عدب عوام کے لیے لکھا جانا چاہیے جو غلط بات ہے بیسکری اس لیے کہ عدب تو ایک لکھاوا لفظ ہے وہ اس کے لیے جو اس کو پڑھ سکتا ہے اور باقی لوگ تو خود بخود اس کے دائرے سے نکل جاتے ہیں پھر وہ لکھاوا لفظ بھی تیکنیکی لکھاوا لفظ ہے اور دائرہ اس کا چھوٹا ہو جاتا ہے تو نو ترقی پسند یہ تھی کہ بھئی عدب جو ہے وہ عوام کے بارے میں ہونا چاہیے اس کے متعلق ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے نہیں ہوتا اس کے لیے ایک الگ کاری کی ضرورت وہ پھر اس کے مزاج کا پابند ہوتا ہے دیمانڈنگ ہوگا تو اس کا یہ کہ عدب آپ عوامی مسائل کو اپنے اسروب میں علامت میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ تھا فرق نا ترقی پسندی میں اور نو ترقی پسندی میں کہ ترقی پسند کہتے تھے جی سیتا ستا بیانیاں ہونا چاہیے تو نو ترقی پسند کہتے تھے بھئی آپ موضوعات تو آپ کے وہی ہوں گے جو عوام کے بارے میں ہیں عوام سے متعلق ہیں لیکن آپ اس کو عرامت میں بھی لکھ سکتے ہیں اور طرح بھی لکھ سکتے ہیں ایک اسنوب کی اہمیت بھی ہوتی ہے تو بعد میں سارے ہی جدیدیت جو تھی ترقی پسند دیکھیں ترقی پسند تحریک جو ہے وہ اب بھی زندہ ہے لیکن انجمن ترقی پسند مصنفین ختم ہو چکی ہے جب تک انجمن ترقی پسند مصنفین تھی ترقی پسند تحریک کے کنٹرول میں تھی کیونکہ انجمن میں اشخاص تھے جہاں اشخاص ہوں کہ وہاں پولٹکس آ جائے گی پسند نا پسند آ جائے گی اب جب انجمن ترقی پسند مصنفین پر پابندی لگی تو ترقی پسند تحریک ازاد ہوگی ترقی پسند تحریک تو ایک رویہ بھی ہے ایک رویہ کا نام ہے وہاں ترقی پسند ہے اپنے آپ کو ہم ترقی پسند کہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ہم علامتی لکھنے والے ہیں ہم ایک سٹائل میں لکھنے والے ہیں تو اس والے سے مطلب ہے بلکل آپ کا یہ بات درست ہے اگر ہم عوام کے لئے لکھیں گے اور یعنی ایک بے ساختہ عدد کی ایک بے ساختہ پہلی شکل تو بے ساختہ ہے جب ہم ان کے نظریہ سے لکھیں گے تو پھر وہ خود ساختہ پھر اسی صدح پر ضرور پڑھے گا آپ دیکھیں جو ان کی سمجھ میں آئے آپ دیکھیں تو آپ کی وہ تخلیقی صلاحیت میں متاثر ہوگی اور عدد بھی ساختہ آپ دیکھیں عدد تو لکھاوا نفذ ہے لکھاوا نفذ تو پہلی آپ کو کہہ دیتا ہے میں اس کے لئے ہوں جو مجھے پڑھ سکتا ہے کیا بات ہے اس کے بعد وہ ٹیکنیکی طور پر لکھاوا نفذ ہے جس میں ٹیکنیک انمال ہے ٹھیک ہے تو پھر اور اس کا ذہرہ محدود ہو جاتا ہے اس لئے یہ بات کہ جی عدد سب کے لئے ہونا یہ تو بات ہی بیسیکلی طلعت ہے عدد سب کے لئے ہوتا ہے نہیں عدد سب کے لئے کسی کے لئے بھی غالب سمجھ آتا ہے سب کو خوال ساتھ کو سمجھ آتا ہے آہ ہی نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتا وہ ہی پڑھے گا جو اس کو سمجھے گا جو جس کی تربیت اس سوالے سے ہوئی لیکن سر یہاں بلکل آپ نے دوسکتا ہے لیکن یہاں یہ بڑا پرابلم ہے اب یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس میں پھر لوگ اکثر عدیب جو ہے یا نام نہات کہہ لیں کہ جو یہ کہتے ہیں جی مندے پڑھ دی نہیں ہیں عج دی رجان ہی نہیں ہیں اب جس کا انٹرسٹ نہیں ہے یا جو آپ نے جو آپ نے ایک فارمولا بتایا ہے وہ زبردست فارمولا ہے یہ کہیں پڑھتے ہیں یار عدم ہمیشہ ہی محدود رہا ہے غالب کے زمانے میں کتنے لوگ کتنے لوگ تھے ہزاروں لاکھوں میں لوگ تھے اب بھی وہ تعداد موجود ہے میں چونکہ میرا تعلق رہا ہے ایڈوکیشن سے اور بڑے کلاسوں سے رہا ہے اس سطح کے رہاں پی ای جی ای 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 لیول کی سطح پر تو اب بھی بچے پڑھتے ہیں اب بھی کاری موجود ہے لیکن وہ کاری جو ہے وہ اب بھی محدود ہے پہلے بھی محدود ہے یہ ہم نے ایک جو کتابیں کتابی جنسی سے جو ہے جب بات کی ان کے مالک سے تو انہوں نے کتاب گھر اور انہوں نے بتایا کہ جو ایک طبقہ ہے پڑھنے والا وہ طبقہ آج بھی موجود ہے وہ مخصوص طبقہ ہے وہ ہر حالات میں ہر موسم میں مسئلہ صرف یہ ہو گیا کہ پہلے زمانے میں لیولی نہیں ہوتی تھی کتاب گھر کا ذکر کر رہے ہیں آپ لیولی میں میں بھی اس کا ممبر تھا میں بھی کتابیں وہاں سے پڑھتا رہا ہوں بہت ہو گئے بچائے وہ مالک کے بیٹا ہے وہ مالک کے بیٹا ہے میں جانتا ہوں اسے وہ بھی مجھے جانتا ہے والد اس کے فوت ہو گئے تو اس لیولی میں آپ یقین کریں کہ لوگ پڑھتے تھے ممبر تھے اور اب اصل پرابلم جو ہوا ہے کہ بھائی کتاب آپ کی قوت خرید سے باہر ہو گئی اور دوسرا اور جرائے بھی آگئے نہیں اب ہوا یہ ہے کہ آپ کی کتاب چھاپنے والے جو ادارے ہیں وہ کتاب کی قیمت رکھتے ہیں اتنی زیادہ کہ وہ لیوری نہیں خرید سکتے ہیں سکتی عام بادہ نہیں خرید سکتا صحیح ہے اب اگر مجھے سے بندے کو بھی جس کا عدب بنیادی مسئلہ ہے میں دوہزار کا نابر نہیں خرید سکتا میں کہوں گا بھائی میری دوہزار کی اور ضروری آت ہے دیکھیں پہلے جمانے میں اس پر قیمت کا اگر ایک لگا ہوگا اس لیے کہ وہ پھر کمیشن دیتے ہیں آگے کمیشن دیتے ہیں ڈسکاؤن دیتے ہیں لیبریریوں میں جاتے ہیں وہ کارو با رہی اور ہو گیا ہے اب ایک کتاب چھپتی ہے وہ لیبریری میں جائے گئے یہ گاؤں میں گاؤں کی لیبریری میں جا کر وہ کتاب لگ گئی دیکھ میں وہاں سے کوئی ایشوی نہیں اسی طرح تھا ضائع ہو گئی وہ کتاب یہ ہمارے سکولوں کا بھروی آ رہا ہے لیبریری چوہے محبت نہیں اگر وہ کتاب ہمارے زمانے میں کتاب کی قیمت ہوتی دو روپے ڈائی روپے ایک روپے برکہ بعض کتاب تو آنو میں ہوتی تھی آٹھانے کتاب کی قیمت ہوتی تھی تو لوگ جوڑ جاڑ کر اب یہ ادب الرتیب ہاتا ہے ایک روپے کا ہوتا تھا ادبی دنیا دو روپے کا ہوتا تھا اراک یا تین روپے کا فنون تین روپے کا ہوتا تھا سیب تین روپے کا ہوتا تھا تو لوگ خرید لیتے تھے اب ان کی قیمت ایک ہزار روپے ہے اب ایک ہزار روپے مجھے بتائیں رسالہ کون خریدے گا ایک ہزار روپے کا کیونکہ اب اصل گڑ پڑ یہ ہوئی ہے کہ کتاب آپ کی رینج میں نہیں ہے پڑھنے والے کے پڑھ لیتے ہیں اگر کتاب مل جائے ہیں انہیں لیکن اب بھی لوگ پڑھنے والے موجود ہیں کتاب خریدتے ہیں پڑھتے ہیں بک بھی رہی ہے کتاب اس میں ناشر حضرات ہزار روپے ہزار روپے ہیں یہ جتنے بڑے بڑے ناشر ہیں یہ لاہور میں انارکلی کے باہر ادھر سڑکو بھی لگا ہے ادھر ان کی چھے بھائی چھے بھائی تو پانے ہوتی تھی پھڑے لگا کر بیٹھے ہوتی اب وہ ان کے پرازے ہیں ان کے مطلب ہے انہوں نے اتنا کاروں ادھر فن اور ثقافت یا ادھر ان کا اداروں نے ان لوگوں کا خون چوسا ہے اور ان پر بھلے اور دیکھیں اب میں ابھی بلکہ میں نے ابھی کالی خط لکھا اسے تقلیق کے مدیر کو اور سنان کو اور اداریہ کے حوالے سے دیکھیں اب اتنے بڑے آپ کے میلے ہوتی ہیں کیا مقصد ہے ان کا سوائے اس کے بھائی تو مجھے بلا میں تجھے بناوں گا اور باقی یہ خرج کر دیتے ہیں اگر ان میں سے یہ چوتھا ایسا بھی رسالوں کو دے دیں کوئی ایسی سکیم بنائیں تو دیکھیں ادبی رسالے آپ کی تربیت کرتے ہیں ایک زمانے میں جب ڈاکٹر افسل تھے یہاں زیاہ کے زمانے میں تو انہوں نے بڑے ادب دوس آدمی تھے ان کو نئے نئے آئیڈیا سوچتے تھے تو میں منشاہ یاد اجاز رہی ہم اس کمیٹی کے ممبر تھے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ہر مستنف سے ایک سو کتاب خریدیں گے اور ایک سو کتاب نیشنل بک کونسل اس کا شاید نام تھا ایک سو کتاب خرید کر ہم کالجوں کی یونسی کی لیبریو کو مفت بیل دیں گے پہلے مرحلے میں جناب تین کتابیں خرید دی گئی دو کتابیں ایک فتح میں انہوں نے ملک کی کتاب آئی تھی اس زمانے میں تین کتابیں منشاہ یاد کی آئی تھی ایک بیری لیبریو میں چہے گئی اگلی کتاب پر جناب وہ میں نام نہیں لیتا اگلی کتاب پر یہ ہوا کہ جناب موس صاحب جو تھے انہوں نے اپنی بیوی کی کتاب جو ہے وہ ہزاروں میں خرید لی اور دو سو روائے کی قیمت کارٹ پر چار چھو سو روائے رکھ دی اور نتیجہ اس کا کیا نکلا بڑی نکھنے والی ہیں وہاں اور ووکس کی پھیر ہوگی بند ہوگی نا بچان سائی بات فیل فیل ہوگی اس کی اب دیکھیں اگر اکیڈیمی جو ہے آپ یار ایک میلہ لگانے کی بجائے آپ کہیں جی ایک بڑی کمپیٹنٹ کمیٹی بنا دیں جو کچھ رسالوں کو ریجسٹر کر لیں کہیں جی ہر رسالے کی ہم سو کپیاں خرید دیں گے لیبریو میں بھیج دیں گے تو کتنا عدد پڑھا جائے اور رسالوں کی بھی مدد ہو جائے اب جو رسالہ نکالتا ہے وہ پتہ نہیں کیسے نکالتا ہے وہ تو بہت مجھے پتہ ہے نا جی اور پھر بھی متنازع ہے سر کہ وہ گروپ بندی ہے شیخ صاحب نکالتے ہیں لوگ مجھے پتہ وہ کیسے نکالتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنا اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر آپ یہ رسالہ نکال رہے ہیں تصدیر تو اس لئے بچ گیا کہ ان کو ایک پبلیشن مل گیا ہے وہ پبلیشن مل گیا وہ ادھر ادھر کارکور کے کچھ رسالہ بیچ لیتے ہیں بڑھرا رسالہ کہاں نکالتا ہے مجھے بتائیں رسالہ نکالنا ہے تو ایک جہاد ہے بلکہ جہاد ہے ہم نکالتے رہے ہیں اپنے زمانے میں تین تین چار چار شماریں نکالتے تھے کنٹیبیشن کر کے اس کے بعد عدم ہو جاتا تھا لیکن یہ تو پیٹرن پیٹرنائز کرنا چاہیے گومنٹ کو یا گومنٹ کے اداروں کو اکیڈمی ہے مقدرہ ہے اور لوگ ہیں ان کے پاس اتنے فنڈز ہیں آپ ایک کتاب کا فنکشن کر رہے ہیں پڑھیں گے ہر یورسی میں بیجیں مکتاب سنڈنٹ کو فری دے دیں یا آپ کریں کوئی ایسا طریقہ رکھیں کہ کتاب پہنچیں لیکن وہ چونکہ ترجیح کسی کی نہیں ہے اور رہتی کہتی کہ سر ڈاک نے پوری کر دی ہے کہ جو چیز 25-30 ربے میں جاتی تھی اور وہ تو بہت زیادہ ظلم ہوئے نا سر وہ بک پوشت کا وہ تو بلکل ہی ظلم ہوگیا نا سر ظلم ہوگیا مطلب رشتہ وہ اصل میں ہمارا علم دوست کبھی بھی حکمران طبقہ وہ نہیں آیا وہ ہوگا اگر ہماری جو وزارتیں ہیں جو آگے سچی اب کتنے عدوی میلے ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں مخصوص نام ہے کھانا کھلا دیتے ہیں مخصوص نام ہے آپ نے دوستوں کو بلائے ان کو ہوتلوں میں ٹھہرایا ہے ان کے کرائے دیئے ہیں ان کے اخراجات برداشت کی ہیں جاتے آتے ٹکر دیئے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے میں نے مضمون پڑھ دیا میں آ کر بیٹھ گئے آپ نے مضمون پڑھ دیا انہوں نے مضمون پڑھ دیا ایک کمرے میں ادھر مضمون پڑھا جائے ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ انہی پیسوں سے آپ کتاب خرید کر اس کو بنتے ہیں کتابیں خرید رہے ہیں ان پیسوں سے اور لوگوں کو دیں لیبریلیو میں دیں سٹورٹ کو کہیں جی آ کر اپنا کارڈ دکھائیں ریگولر سٹورٹ ہونے کا اور کتاب لے جائیں تو دیکھیں کتاب پڑھی جاتی ہے کی نہیں پڑھی جاتی ہے آپ چین کریں میں یونسلیوں میں رہا ہوں میں متعلق رہا ہوں سے بچے ابھی پڑھتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کتاب ان کی ریت میں نہیں ہے کتاب خرید نہیں سکتے اب دوزار کی یا تین ہزار کا ناول کون خریدے گا مجھے بتائیں کیوں خریدے گا مطلب تین ہزار کا ناول بلکل وہ آپ کی نا تو لیکن سر اس کی یہ توجیح بتاتے ہیں کہ جی آپ چالیس ہزار کا موبائل بھی تو لوگ خرید رہے ہیں ان کے پاس ہے یہ دلیل وہ دیتے نا اس کے بہت محدود تک کہ جی وہ جی آپ موبائل اور موبائل کی جو آپ کی فوائد ہیں یا اس کے جو استعمال ہیں وہ اور ہیں کتاب اور چیز ہیں بلکل بلکل جو چیز آپ پھیلانا چاہتے ہیں اس کو آپ کو رینج میں کرنا پڑھانا چھلا۔ میں کتابیں اب کتابیں نہیں بکھتی کیونکہ پبلشیر ادارے جو ہیں وہ سداگر ہو گئے سارے کے سارے بلکل سداگر ہے ایک کتاب شایع کرنے میں جو ہماری عدیب برادر ہے اس کو جو تکلیف دوسرا سب سے بڑی کام خراب ہوگا نا جی عدیبوں نے خود کام خراب کی لے اب پیسے دے کر کتابیں چکواتے ہیں پیسے دے کر فنکشن کرواتے ہیں بلکل ٹھیک وہ پیسے دے کر مضمون لکھاتے ہیں چکواتے ہیں تو یوسف آسن کا بڑا مشہور جملہ ہے انہوں نے کہا پیسے دے کر پڑھا بھی لیا اگر ایک کاری بیچارے کیا کسیر ہے اس کو بھی کچھ دے دیا جنے بلکل ٹھیک ہے اس نے کہا کتاب آپ نے پیسے دے کر شکوائی پیسے دے کر کروایا مضمون پیسے دے کر لکھوایا اس نے کہا جس نے پڑھنا اس کو بھی کچھ دے دیں اس کو بھی دیں 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 اس نے اس کی بھی مدد کرتے ہیں میری مذاتلی سے دیں 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 اس کا بہت طرح دیں 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 دے کر دیں دیں جب آپ کا چاکم کریں کہ انہوں نے دیں دیں کہے چاکم بھی بہتر کوئی کرنے کے لئے اس کی کتابوں کو گاہم نہیں بھائی اس نے ایک لوگہ پیسے دیں post afterward اس نے کتاب رومائی کی باتتا ہے اس نے بھائی کر رومائی میں نہیں ہے اس کی تو پیسے دیں 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 او او بھائی بہتر ہے مجھے بتائیں آج تک کسی فنکشن میں کوئی مضمون ایسا پڑھا گیا جس میں اس کتاب کے خلاب لکھا گیا کوئی کتاب مجھے بڑی اہم بات کیا آپ نے جب ہم یہ تطریبی رنمائی بودارہ ہوتی ہے ہمیں بڑا شکوا ہے کہ وہ عظیم ترین شہرمہ عظیم ترین نے سانا نکار سابت اس کو بڑے لوگ بلا دیتا ہے اور وہ بڑے لوگ اس کو عظیم ترین کہا دیتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں منیر احمد شیخ ہمارے مرہوم بہت اچھے افتان نکار تھے تو ان کی کتاب کا فنکشن تھا تو مدفرلی سید نے مضمون پڑھا اور اس کے کافی اس میں انہوں نے اس پر ادراد دیتا ہے مضمون میں فنکشن تھا بڑا فنکشن تھا نرمائی کا فنکشن تھا تو زیاد جللی سے دانت کر رہا ہے تو زیاد جللی نے کہا یار بات یہ ہے یہ مضمون پڑھا گیا ہے تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں وہ واقعہ یہ ہے کہ سید محمد تکی کی جب کتاب چھپینا میار میرا فرسوا تو کہتے ہیں جب اس کا فنکشن ہوا تو تکی صاحب نے جو مضمون پڑھنے والے تھے ان کو خط لکھا یعنی ٹیلی فون کیا کیونکہ کہا کتاب کا فنکشن ایسی ہوتا جیسے سیر بندی تو سیر بندی کے وقت تو زنا کی حامیہ نہیں جانتی جاتی تو کال جب تم مضمون پڑھا گئے تو میرے خلاف نہ کچھ بڑھنا تو انہوں نے کہا لیکن سید صاحب نے بڑھی سید صاحب زیرت سید صاحب جیسا جنمن بندہ تھے تو وہ کہتے تھے بھائی میں نے جو جو میں نے پڑھ کر گیا جو میں نے میرے تاثرات ہیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں آپ مجھے بتائیں کوئی مضمون آپ کے مجھے بتائیں آج تک وہ میں نے ایک بہترانی دیا کوئی شخص تک کرے گا کوئی بڑھا دیب تک شاعر تک کرے گا جنمن تنقید کہا جنمن تنقید نہیں کیا؟ اگر میں بہترانی دیکھتا ہوں کیونکہ کی طرح این کتابوں کے لئے ایک کتاب جنم ہے یہ عظیم کتاب ہے یہ عظیم کتاب ہے جو جو سب عظیم بغیر بغیر بغت جب ہماری کتاب ہماری بغیر 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 بغت ہم نے ابھی تک چھپائی ہوئی ہے نہیں مطلب ہے کہ لوگ ہمارے دمانے میں ہمارے استادوں کی کتابیں نہیں چھپتے ہیں آپ کتاب چھپنا کو مسئل نہیں ہے اور کسی نے کہا کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ہر روز دو تیل کتابیں روز چھپتی ہیں بلکل ایسا ہے چاہے ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں چاہے ان کی کوئی ورث ہے آپ کتاب کیا کر رہے ہیں لیکن یہ وجہ بھی ہے کہ سینئر ہے جیسے آپ جیسے ہیں اگر آپ نہیں لکھ پاتے کسی وجہ سے کسی کتاب پر تو ان سینئر نے بھی تو چھوڑ دیا جو جنرمن لوگ وہ بھی پچھے اٹھ گئے میں آپ کو بتاؤوں میری تفصیل گفتگو بھی نسیر احمد ناصر صاحب کا تو وہ سریر پبلکیشن ہے تو انہوں نے کہا ہم کسی کی کتاب پیسے لے کر نہیں چھپیں گے ہم کتاب جو میں دینا چاہتا ہے ہماری کمیٹی دیکھے گی اسے اگر وہ چھپنے والی ہے تو ہم چھپیں گے اور ریلٹی بھی دیں گے جیسے تو ہمارے ایک دوست نے میں نے ان کو کتاب نہیں دینا میں نے کہا کیوں بھئی؟ میں نے کہا خود چھپوانا چاہتا ہوں وہ دس کتابیں دیں گے میں نے تو کتابیں بانتی ہیں تو میں نے کہا آپ کتابیں کیوں بانتے ہیں چھپوانا چھپوانا چاہتا ہے آپ کو کیوں نہیں ترقیب دیتے کہ کتاب خریدیں ہم کو دلچسپی ہوگی 50% پر خریدیں 50% پر خریدیں 200 کی کتاب 100 پر مل جائے گی 300 کی کتاب 500 پر مل جائے گی لیکن نہیں ہمارا کلچر نہیں ہم کتاب چھپاتے ہیں اب پبلشر چھپنے والے وہ پروڑ پتی ہو رہے ہیں میں دو چار پتوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ چھوٹی سے انہوں نے کام شروع کیا تھا اب کتنا ان کا تعم ہے کتاب چھپتے ہیں پیسے لیتے ہیں بہت اتارے تو ایسے ہیں جو کتابیں آپ کو کہتے ہیں ہم پوسٹ بھی آپ کو کر دیں گے آپ ہمیں ایڈریس دے دیں ڈاکٹا خرچہ یہ ہے یہ میں دے دیں ہم پوسٹ بھی کر دیں مجھے ایک کتاب ملی ایک کراچی کی صاحبہ ہیں ان کی چار چار کتابیں مجھے کسی نے بیجی ایک اتارے نے تو میں نے کہا یارب اخلاقی طور پر بنتا ہے تو میں نے ان کا فون نمبر لیا تو میں نے فون کیا تو میں نے کہا جی وہ میہرم آپ کی کتابیں مل گئی ہیں تو وہ کہنے کی آپ کون ہیں میں نے کہا جی میہرم اللام رشید أمجد ہے but وہ مجھے نہیں جانتی تھی حال envahے سے افثانوں کی وہ کتاب تھی وہ کہنے کی مجھے تو نہیں بتا آپ کو کس نے بھیجی ہے میں نے کہا ان کا کتاب gi investigación نے بھیجی ہےacles جار انہوں نے لمسا پیسے دے دی ہوگی اب کتاب پیسے دے د закончی کس کس کو بھیجی جاکتے ہے اس نے بھیجی ہے اب آگے کتاب پڑے نہ پڑے یا نہ کرے اب جن کی وہ کتاب ہے نہ وہ کسی کو جانتی ہیں نہ ان کو پتا ہے میری کتاب کس کو بیجی گئی ہے نہ ان کو اس کی خواہش ہے کہ کوئی اس کو اکنالوجی کر دے میں نے تو اپنے طور پر سمجھا کہ چار کتابیں کسی نے بیجی ہیں اتنے پیچے خرج کی ہیں ڈاکے تو ان کا شکریہ تو ادا کر دوں تو ان کو پتا نہیں تھا کہنے کہ جی آپ کون ہیں میں نے کہا جی میرا نام شید ہم بھی کچھ ہوتے ہیں آپ کی کچھ نہیں کرتا کتابیں آپ کی ملتی ہیں تو میں نے شکریہ آپ کا ادا کرنا تھا مجھے نہیں بتا کہ وہ بیجی ہوں گی انہوں نے بیجی ہوں گی اب دیکھیں جب اس طرح کی لات پرلوکی ہو بلکل اب زیرا بھو صاحبہ نام چھپتی ہیں انہوں نے لکھا کتابیں بڑھا واجبی سی تھی انہوں نے پیسے تھے وہ کتابیں چھپتی ہیں اچھے کاغت پر اچھے گیٹ اپ کے ساتھ کتابیں چھپی ہیں اب دیکھیں نا اس کے مقابلے میں ایک جہنون عزیب بیچارہ اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہے لفظوں کے ساتھ جڑا ہوئے ستر اسیزار روپے نہیں اور اگر وہ کتاب چھپی جائے تو وہ بھیگ نہیں سکتا بیچارہ کہتا ہے کہ میرے پاس ڈانک کے اتنے پیسے نہیں ہیں فنکشن کرانے کے بھی پیسے نہیں ہیں اب دیکھیں نا ہر چیز پر عزیب نے اپنے آپ کو اتنا سندر کی ہے نا یہاں بلکل اپنی اوقات ہی نہیں اس نے اپنے اویلیو نہیں رکھیں ہر چیز بہت دیرہا اپنی جیو سے تو کیا فائدہ بھی پھر اس کا مطلب ہے عدیب کے ساتھ یہ علمیہ خود اس نے کیا نا یہ کس طور میں شروع ہوا کیا شروع سے ایسا تھا نہیں شروع سے ہی شروع سے ہی رہا لوگوں یہاں رواجی نہیں ہے کتاب چھپانے کیونکہ خریدنے والے نہیں ہیں تو وہ نتیجہ ہی ہوگا کہ اب عدیب نے اپنے آپ کو ایسے لوگ پیدا ہو گئے انہوں نے سنڈر کر دیا لوگوں نے پیسے لیے کتاب چھپی بھی دیا آپ کی کتاب صاحب کو چلیں بس اللہ راکھار صلی اللہ بندہ خوش ہو گیا میں احساس ہی کتاب ہوں آپ سمجھتے ہیں اس میں شورت کا پیلو بھی ہے شورت کا پیلو یہ زائرہ ان کے لئے شورت کا پیلو جو عدیب لکھنے والا اس کا شورت کا پیلو نہیں ہوتا وہ تو کہتا ہے میری چیز پڑھے گئی اس پر رائے کے آئی ہیں لوگوں نے کیا دیا کیا سمجھا مجھے میں نے جو کہا وہ سمجھا بھی پہنچا بھی کسی تک یا نہیں یا لوگوں نے مجھے کس طرح تک اکنالوج کیا ہے جو عام لکھنے والا وہ تو کہتا ہے میری میں صاحب کتاب ہوں وہ کتاب لے کر پھرتا ہے میں میری یہ کتاب چھپی ہوئی اس کا پرابلو ہی نہیں ہی ہنکے میں جب ہم نے سیکشی وو کیا تو کچھ تحریروں پر بڑی سخت رائے آتی رہی تو کچھ لوگ تھوڑا ان کے تیور پھر ہم ان کو چائے پر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے لئے اس سے بڑی سعادت ہوگی جو آپ کے سامنے لوگ بہتھے ہیں آپ کو ان کا رسپونس جنون رسپونس وہ مل رہا ہے ورنہ جو کتاب چلی جاتی ہے آپ کو کیا پتا کس نے پڑی کس نے نہیں پڑی ذہنی کس تک کونسی چیز کتنی سطح تک اور وہ آپ پر کھول رہا ہے اس سے بڑی سعادت ہوگی وہ نیگیٹیو ہے وہ پوزیٹیو ہے تو یہ بڑی سعادت ہوگی ہم پڑھتے تھے ہمارے بھدرگ تھے وہ لحاظ نہیں کرتے تھے ہمیں یاد ہے ایک آیا افثانہ کاظم کا ارشت مہران بڑی گرم ہوئے ہم ایسی تحریفیں پڑھنے نہیں دیتے برکل پڑھنا ہی نہیں دیتے تھے میں نے جب پہلا افثانہ پڑھا ایک صاحب نے کہا بیچارے صدیق انہوں نے کہا آپ نے کیسے بک کرنی اس بندے کو اس کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا اس نے تس رفض غلط پڑھیں ہم تو ہم تو نہیں اس پر بیس کریں ہم تو نہیں اس پر بات کریں آگا بابر تھے سیکٹری انہوں نے کہا یار نوجوان بندہ تھا بڑا اسرار کر رہا تھا انہوں نے کہا نوجوان بندے کا کیا مطلب ہے آپ نے حلقے کے میار کا نہیں آپ کو بتا تو نتیجہ یہ تھا کہ اگلی دوہ جب میں نے افثانہ پڑھا تو محراب لگا کر گیا تھا لفظوں پر آپ کے سواد سے نا ہم خود بڑے وہ ہو رہے ہیں غلط نہ پڑھو مطلب آپ کو لحاظ نہیں کرتے تھے مفتی صاحب نے مردہ سے کچھ دن پہلے افثانہ پڑھا اور وہاں نوجوان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے خاصی کھشائی کی ان کی محراب مفتی صاحب سے تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ کو اس عمر میں کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی کہتے ہیں یار میں جاننا چاہتا تھا لوگ کیا رہے رکھتے ہیں میں بڑا خوش ہوں اس سے اچھا کیا بات ہے لکھنے والا تو جانت جو گندربال نے مجھے بتایا میں نے لکھا بھی یہ واقع ہے انہوں نے کہا جب میں ہلکے میں کبھی کبھی جاتا ہوں دلی میں تو کہتا ہے میں نے پڑا تو بہت کھچائی ہوئی تو کہتا ہے مجھے کسی نے کہا یار آپ کو کیا ضرورت تھی جا کر اپنی بیستی کروانے کی کہتا ہے نہیں بیستی نہیں ہے میں جب کہتا ہوں محسوس کرتا ہوں کہ میری کھال موٹی ہو گئی ہے میں جا کرتا ہوں کیا بات ہے موٹی ہو گئی ہے میں نے کہتا ہوں کسی نے کہتا ہوں میں نے جو گیا ہے موٹی ہو گئی ہے میں نے کہا موٹی ہو گئی ہے میں نے یہ لکھا ہے اب ایتی میں ہی ہے آپ کتنا عرصہ سیکٹری ہیں سیکٹری تو ایک ساتھ ہی اس سمانے میں سیکٹری بناتا ہے آپ کو جسپی نہیں لیتے آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں اس سمانے میں سیکٹری بناتا تھا ایک ایک ووڈ سے اتنا ہوتا تھا ٹف الیکشن حرکے کا کہ وہ شاید ملک کا الیکشن ہوتا ٹف نہیں ہوتا ایک ووڈ سے بناتا جیتا تھا اس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں حاضریہ بھی گنی جاتی تھی جو ووٹر تھا وہ اس طرح کا بھی تھا وہ تحبت بھی ہے وہ تحت کے لیے وہ شاید ہوتے ہیں وہ تحتمید ہے وہ تحتمید ہیں وہ تحتمید ہیں چلتا ہوتے ہیں توفان بارشیں آپ کے سنسان آپ کے سنسان وہ شاید ہیں میری بیوی نے کہا وہ سنسان میں نے کہا میں نے ہلکے میں جانا ہے آپ پتا کر آتے ہیں اتوار کو نہیں آتے ہیں اتوار کو نہیں مطلب ہلکے اتنا ہوتا تھا آج بھی ہماری اس بات کی وہ ہو رہی ہے کہ ہلکے کی ضرورت آج پہلے کے نسبت زیادہ ہے کیونکہ آج ہی لکھنے والے بھٹک رہے ہیں تو ان کی جب تک یہاں پر کھچائی نہیں ہوگی بڑی تربیت ہے آپ کے پاس جانون کتادیں وہ نہیں آتے ہیں ہلکے میں پہلے تو اب نہیں ہوتی تھی اپنی اس طرح کی گفتگو ہوتی پہلے تو فنی والے سے زیادہ گفتگو ہوتی تھی اب موضوع پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے تو اختر اسمان بیچارے کو لوگ ہمیشہ ماتون کرتے تھے کہ وہ فنی گفتگو کرتا تھا کہ یہ بڑا علامہ بننے کی کوشش کرتا ہے وہ فنی گفتگو کرتا تھا کہ بزن کا مسئلہ دیکھیں یہ لفظ کو غلط استعمال کیا گیا تو لوگ اس کے خلاف کہتے تھے یہ بڑا افراتون بنتا ہے ہمارے زمانے میں تو فن پر بیس ہوتی تھی کہ بیسیگلی چیز لکھی کیسے گئی ہے تو نتیجہ ہوتا تھا کہ ہم سیکھتے تھے اس سے ہمیں پتہ لگتا تھا اور ہلکے میں کئی دفعہ افثانہ پڑھ کر پتہ لگتا تھا باقی یہ جو بات کی گئی ہے یہ بات نہیں بنی ہے کنوے نہیں ہوئی جو بات میں کہنا چاہتا تھا تو یہ اس لحہ تھے اب دیکھیں زمانے میں اس لحہتے تھے قرآنے زمانے میں اس لحہتے تھے جو باقیدہ اس لحہتے تھے اب ہلکہ اصل میں اس لحہتا تھا بلکہ درست فرمایا ہے اب ہلکہ اس لحہتا تھا ہلکے میں پڑھتے ہیں چار پانچ ہیے دس بندے اس میں کوئی شک نہیں کہ باز وقت فضول گفتوب بھی ہوتی ہے لیکن اس میں سے دو تیر بندے ایسے یہاں جو گفتوب کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ کو پتہ لگتا ہے آپ اس میں تبدیل کریں یا نہ کریں آپ اس کو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ سنتے آپ کہتے ہیں آن یار اس میں ترمیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے لیکن بارال آپ تک یہ بات تو پہنچی ہے نا کہ بھئی کیسے بات جو ہے وہ میں نے جو بات کی تھی وہ پہنچی بھی یہ لوگوں تک یہ نہیں پہنچی یہ ہمارا اتنی اہم اور ہمچائیت شخصیت اور جن کے کتابوں کی اگر آپ پرشید صاحب ایک نظر صرف کتابوں پر بتانے تو یہ تو کم ہے ابھی ان سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے ان کی موجود ہے اور وہ ساری ایسی ہیں کہ ہمیں خود حسرت ہونے لگے یہ اور ایک ایک نشست میں آپ نہیں جان سکتے رشید امجد صاحب کا یہ نسٹرلی کا جو وہ ہے بہت سارے ان کی ذات کے پہلو ہیں ابھی تو عدب پر بہت سہر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے ہم کوشش کریں گے کسی اور نشست میں کبھی ایسا ہوگا تو ہم اس میں آپ سے دوبارہ شائع دیں اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے آپ نے ہمیں وقت دیا اور شکریہ آپ کا